یا علی یا علی یا علی وَرَبُّكَ الْأَكْرَمَ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ صدق اللہ العزیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم مللسانی یفقہو قولی ربی اثر ولاتو اثر وطممم بالخیر آمین یا رب العالمین الدرس الرابع عشرہ چودوہ سبق ہم اپنی کتاب کا شروع کر رہے ہیں اور میں نے صدق اللہ علق کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور یہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی وحی ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور اس وحی کا پہلا لفظ تھا اکرہ اس کا درجمہ آپ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے آپ پڑھیں اور ویسے مخاطب سے اگر بات کی جائے تو اسے یہ کہا جائے گا کہ پڑھ تو یہ پڑھ ایک فیل عمر ہے اور فیل عمر ہم اکثر بناتے رہے ہیں ایکسرسائزز میں جو ہمیں سوال دیا گیا ہے کہ عجب آنے والے سوالوں کا جواب دے تو عجب ایک فیل عمر تھا اسی طرح اکمل تو مکمل کر الجمل العاتی آتا آنے والے جملوں کو تو یہ مختلف فیل عمر ہم بنا چکے ہیں لیکن آج کا جو سبق ہے یہ چوتھوہ سبق یہ آپ کا ٹوٹلی فیل عمر پر جو ہے وہ مشتمل ہے تو فیل عمر کے حوالے سے چند باتیں ذہن میں تازہ کر کے انشاءاللہ تر جب ہم اس سبق کو پڑھیں گے تو ہمیں مشکل پیش نہیں آئے گی اور ہم تیزی سے اس فیل عمر کو اس کے مادے کو اس کے باپ کو سامنے رکھتے ہوئے کر کے گزر جائیں گے انشاءاللہ تو پہلے فیل عمر کیسے بنتا ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ذہن میں تازہ کر لیں پھر انشاءاللہ ہم اس سبق کی طرف چلتے ہیں فیل عمر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ حاضر مخاطب کو حکم دینے کے لیے اس سے درخواست کرنے کے لیے عربی زبان میں جو فیل استعمال ہوتا ہے اسے فیل عمر کہتے ہیں اور فیل عمر جو ہے فیل مزارے سے بنتا ہے اور جیسے کہ میں نے ارز کیا حاضر کے سیخوں سے تو حاضر کے سیخے چھے سیخے آپ کے سامنے آئیں گے کسی بھی فیل کی مزارے کی گردان سے اب وہ جو چھے سیخے ہیں ان میں ہم نے آپ کو یاد ہوگا جو ہمارا بیسک کورس تھا اس میں ہم نے فیل مزارے کی گردان کو تین قسم کے سیخوں میں تقسیم کیا تھا وہ تین قسم کے سیخے کون سے تھے پہلے پانچ سیخے وہ سیخے تھے جو ہم مزارے کی گردان ہم اپنے اس پیٹرن پر بولتے ہیں جیسے ایک کوئی ایکزمپل میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں فیل مزارے کی یفعلو تو پہلے پانچ سیخے یعنی یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو یہ پہلے پانچ سیخے ہم نے ایک کیٹیگری میں جو ہے وہ رکھ لی ہے دوسرے سیخے جو ہیں وہ تھے جو آنی اونا اور اینا ساؤنڈز پر ختم ہوتے ہیں یہ سیخے آپ دیکھیں مسنہ کے سیخے ہیں کیونکہ آنی ساؤنڈ مسنہ کیا چاہے اس میں ہو چاہے فیل مزارے میں ہو تو یفعلانی تفعلانی تفعلانی یہ چار آنی ساؤنڈز کے دو اونا ساؤنڈ جمع مذکر اونا ساؤنڈ جمع مذکر کی ساؤنڈ ہے یفعلو اور تفعلو اور ایک سیخہ واحد مونس حاضر کا تفعلینا اینا ساؤنڈ والا ٹھیک ہے تو یہ سیخے آپ کے چار دو چھے اور ایک سات سات سیخے دوسری قسم کے سیخوں میں آگیا اور باقی بچے دو سیخے وہ جمع مونس کے دو سیخے ہیں یفعلنا اور تفعلنا تو فعل مذارع کتان کو ہم نے ان تین قسم کے سیخوں میں تقسیم کیا تھا جب یہ مذارع کے ہم نے تغیرات میں پڑا تھا کہ مذارع جو اپنی نورمال شکل سے ہٹ کر بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کی مزید دو شکلیں ہم نے کی تھی ایک مذارع خفیف اور ایک مذارع اخف جو آپ کو اس کتاب میں اور دوسری کرامرک کتابوں میں جو ہے مذارع منصوب اور مذارع مجزوم کے ٹاپکس کے تحت ملے گی تو پہلے پانچ سیخے جب اخف ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے فیلمر بنانے کے لیے وہ ہے مذارع کو ہم نے اخف کرنا ہے تو پہلے پانچ سیخے جب اخف ہوتے ہیں تو لام کلمہ پہ آنے والی پیش جو ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے پیش جو ہے وہ علامت سکون میں بدل جاتی ہے یہ تو پانچ سیخوں پر اپلائی ہو گیا جو دوسری قسم کے سیخے ہیں آنی اونا اور اینا ساونز والے ان سب کے آخر میں آنے والا نون ڈروپ ہو جاتا ہے اور جو جمع مونس کے دو سیخے ہیں جو تیسری قسم کے سیخے ہم نے بنائے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی مذارع اخف بھی ہو چاہے نورمل ہو چاہے خفیف ہو وہ ایسے ہی رہتے ہیں تو اب ہم نے پہلی بات جو نوٹ کرنی ہے وہ یہ نوٹ کرنی ہے کہ ہماری فعل مذارع کی گردان میں جو ہم نے فعل امر کے لیے میں حاضر کے چھ سیخے چاہیئے ہیں حاضر کے چھ سیخے ہوں گے ان چھ سیخوں میں سے ان تین قسم کے سیخوں میں سے کتنے سیخے کس کس قسم میں آتے ہیں یہ اہم بات ہے تو حاضر کے سیخے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں تفعلو تفعلانی تفعلونہ تفعلینہ تفعلانی تفعلنہ تفعلو تفعلانی تفعلونہ تفعلینہ تفعلانی تفعلنہ اب مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ پہلی قسم کے جو سیخے ہم نے پانچ پڑے تھے ان میں سے ان چھے میں کتنے سیخے آئے ہیں صرف ایک سیخہ آئے ہیں اور وہ ہے تفعلو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو دوسری قسم کے سیخے آنی اونہ اور اینہ ساؤنڈز والے سیخے ہیں ان میں سے کتنے سیخے ہیں تفعلانی تفعلونہ تفعلینہ تفعلانی چار سیخے آنی اونہ اور اینہ یعنی دو آنی ساؤنڈز والے ایک اونہ ساؤنڈ والا اور ایک اینہ ساؤنڈ والا اینہ والا ہے ہی ایک ٹھیک ہو گیا اچھا اور ایک سیگھا تیسری قسم کی سیگھوں میں سے طرف اللہ جو کہ چینج ہو گئی نہیں کلیر ہوگی نا تو یہ اہم بات ہے اب فیل عمر آپ نے بنانا ہے وہ کیا کرنا ہے فیل عمر آپ کے سلاسی مجرد اب آپ سے اس وقت سامنے ہمارے سبق میں جو ہے وہ زیر بحث ہے تو بحثے اس کا ایک یونیورسل رول ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ کہ پہلا سوائب آپ نے فیل عمر بنانے کے لیے یہ لینا ہے کہ آپ نے فیل مزارع کو اخف کر دینا ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ پہلی قسم کا سیگھا اخف ہوتا ہے تو لام قلمہ ساکن ہو جاتا ہے دوسری قسم کے سیگھے جب اخف ہوتے ہیں تو نونڈرپ ہو جاتا ہے اور تیسری قسم کا سیگھا جو ایک ہمارے پاس ہے وہ انچینج رہتا ہے دوسرے سنے آپ علامت مزارع کو ہٹا دینا ہے علامت مزارع ہٹائیں گے اگر تو پڑھا جائے تو فیل عمر تیار ہے پڑھا جائے تو فیل عمر تیار ہے اگر نہ پڑھا جائے تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم شروع میں ایک حمزہ تلوصل استعمال کرتے ہیں اور اس حمزہ تلوصل کو حرکت یا تو پیش دی جاتی ہے یا زیر دی جاتی ہے باب نصرہ اور باب کروما ہو تو اس حمزہ تلوصل کو آپ پیش حرکت دیں گے ورنہ زیر دیں گے تو یہ سارا خلاص ہے اس حوالے سے ان چھے ابواب کو کیونکہ سبق کا تعلق ہمارے سلاسی مجرد ابواب سے یہ ہے تو ان چھے ابواب کا فیل امر بنتا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا تو انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو بتا چل جائے گا یہ کس باب سے فیل امر استعمال ہوگا ہے بس ہم سب سے پہلے لیتے ہیں باب نصرہ ینصرہ کو برپس باب نون ہے پہلا باب اس سے داخلہ یدخلو اب میں سیکھیں آپ کے سامنے رکھوں گا تدخلو پہلا سیکھا پھر دوسرا تدخلانی اور تیسرا تدخلون چوتھا ہے آپ کا تدخلین یہ تدخلانی ہی ہے اور یہ تدخلنے اب باب نون سے آپ اپلائی کریں گے آپ فیل امر بنانے کی روز تو پہلا سٹیپ ہے مزارع کوہف کرنا ہے آپ کا ایک سیغہ پہلی قسم میں ہے ایک دو تین چار دوسری قسم میں ہے اور ایک سیغہ تیسری قسم میں ہے یہ تو انچینج رہنا ہے یہ تو ایسی رہنا ہے کوئی اس میں پریشانی بات نہیں ہے پہلی قسم کا سیغہ لام کلیمہ ساکن ہو جائے گا یہ ہوگی آپ کا تدخل دوسری قسم کے سیغوں سے آپ کا نون ڈراؤپ ہو جائے گا یہ آپ نون ڈراؤپ کرتے ہیں تو یہ بچ گیا تدخلہ اور یہ بھی تدخلہ یہاں سے نون ڈراؤپ کیا آپ نے تو یہ بن گیا تدخلو اور اس کے انڈ پر ایک علف جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے یہ معل جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کا نون ڈراؤپ کیا تو یہ آپ کے پاس بچا تدخلی اب انڈ پہ یہ آپ کبھی بھی ایسے نہیں جانے دیتے بلکہ اس کو آپ کھول کے لکھتے ہیں جب ہم اسے کھول کے لکھیں گے تو یہ ایسے آجے گی آپ کے سامنے تدخلی دوسرا سٹیپ عمر بنانے کے لیے علامت مزارعہ کو کر دیں حضب ہٹا دیں علامت مزارعہ ہٹا دیں اگر تو پڑھا جائے تو فیلمر تیار ہے ہاں جی نہیں پڑھا جا رہا نا نہ پڑھا جانے کی وجہ کیا ذرا اس پر غور کریں کہ پہلا حرف ہی ساکن ہے اور پہلا حرف ساکن ہو تو آپ نہیں پڑھ سکتے اب اس کو پڑھنے کے لیے شروع میں ہم نے حمزہ تلوصل لگانا ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دو عباب میں اس حمزہ تلوصل کو پیش دی جائے گی اور باقی میں زیر دی جائے گی تو عباب نون ہے تو اس پر پیش لگا دیں آپ کا بن گیا ادخل ادخلا ادخلو ادخلی ادخلا اور ادخلنا یہ نون سے میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دیا آپ باقی جو عباب ہیں ان سے میں تفصیل اس لیے رکھوں گا کہ آپ کو سٹیپ پتا چل گئے ہیں اب جو باقی عباب ہیں ان سے ان کا فیل امر پہلا سیخہ ذرا آپ کو تاکہ حرکت جو ہے اس کی پہچان ہو جائے باب ہے ہمارے پاس فا ہاں جی یہ زبانی ہم اسے کریں گے تفتہ ہو ہمارے پاس پہلا سیخہ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اخف کریں پہلا سٹیپ تو یہ ساکن ہو گیا دوسرا سٹیپ علامت مزارہ ہٹائیں نہیں پڑھا جا رہا پڑھنے کے لئے حمزت الوصل اور اس پر زیر کیونکہ باب نونی ہے تو یہ بن گیا آپ کا افتہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ کو جو مادے کے تین حروف ہیں اس میں این کلیمہ کی حرکت سے انشاءاللہ پتا چل جائے گا باب کا یہ این کلیمہ اس میں خواہ ہے اس پر پیش آ رہی ہے تو باب نون ہے این کلیمہ آپ کا تا ہے اس پہ زبر آ رہی ہے تو زبر جو ہے وہ دو باب میں صرف آتی ہے باب فتح یفتہ ہو اور باب سمیہ اسمہ ٹھیک ہے یعنی باب سین کو بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا پیر جو ہے پورا ہو جائے باب سین سمیہ اسمہ اسے یہ ہم لیتے ہیں تسمہ اخف کریں تسمہ علامت مزارہ اٹھائیں نہیں پڑھا جائے گا پڑھنے کے لئے شروع میں حمزت الوصل اور حرکت زیر تو دیکھیں افتح اور اسمہ یہ بلکل ایک ہی پیٹرن آپ کے سامنے آ گیا تو جب بھی آپ کو این کلمہ زبر والا نظر آئے سلاسی مجرد کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت یہ دو باب میں سے ایک باب سے پوسیبل ہوگا یا باب فتح ہوگا یا باب سمیہ اسمہ ہوگا کلیر ہوگا پیش نظر آئے تو باب ناصرہ یا انسر ہوئے یا باب کروما یا کروم ہوئے کلیر ہوگا اب رہ گیا زیر والے دو عباب تو ان کو بھی ساتھ ہی رکھ لیتے ہیں ہم یہاں پر بس ہمارے پاس باب ہے باب ذرا با یا ذریبو اس میں آپ دیکھیں ہمارے پاس مادہ ہے جیم لام سین اور ہم اسے کرتے ہیں جی جلاسہ یجلسو اور تجلسو سیخے سے مزارے کو اخف کریں ساکن ہو گیا علامت مزارے ہٹائیں نہیں پڑھا جا رہا پڑھنے کے لئے شروع میں حمزہ اور حرکت زیر اجلس اب لام کلمہ زیر والا ہے تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے باب کونس ہے باب ذرا با یا ذریبو ہے اور دو عباب بھی ایسے جن میں آپ کا این کلمہ جو ہے وہ زیر والا تیر وہ ہے آپ کا حسیب یا حسیبو اس میں ہم رکھیں اسے یعنی تحسیبو اگر ہم کریں گمان کرنا کے معنی میں تو اسے ساکن کیا آپ نے تحسیب بن گیا علامت مزارے ہٹائی نہیں پڑھا گیا شروع میں حمزہ تلوس لگایا زیر کے ساتھ ہو اہسیب این کلمہ زیر والا دو عباب میں این کلمہ زبر والا دو عباب میں این کلمہ پیش والا دو عباب میں جس میں سے ایک باب آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے تو اب ان چھے عباب کے حوالے سے فیل امر آپ انشاءاللہ پہچانیں گے اس سبق میں فور طور پہ پچانیں گے میں آپ سے یہی سوال کی اگر ہوں گا کہ یہ جو فیل امر آ رہا ہے یہ کس باب سے اور دوسرے یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ تلوصل ہے حمزہ تلوصل وہ حمزہ ہوتا ہے جسے جب آپ ما قبل ملا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ علیف کی صورت میں لکھا رہتا ہے پڑھا نہیں جاتا پڑھا نہیں جاتا ٹھیک ہے تو اس سوالے سے آپ سے میں نے الگ پڑھوانا بھی ہے اس کو اس میں آپ کو دو جیزیں نوٹ کرنی پڑھیں گی ایک تو این کلمہ کی حرکت اگر اس پر پیش نظر آئے تو آپ نے اس کو الگ سے حمزہ تلوصل کو پیش کے ساتھ پڑھنا ہے اور اگر آپ کو این کلمہ پر زبر یا زیر نظر آئے تو آپ نے اس حمزہ تلوصل کو زیر حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے یہ دو باتیں آپ نے سامنے رکھنی ہیں تو انشاءاللہ یہ سبق آپ دیکھیں ایسے آپ کا کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ مختصر سے ایک خلاصہ ہم نے رکھ لیا آپ بھی سبق کی طرف آتے ہیں تاکہ ہم تیزی سے اس سبق کو جو ہے وہ مختلف جو فیلہ امریس میں استعمال ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر اس کو مکمل کریں اس کو مکمل کریں چوتھوہ سبق آپ کا ایک مقالمہ ہے جس میں اس وقت جو کریکٹرز پہلے دو نظر آرہے ہیں وہ ہیں ایک المدرس ہے اور ایک طالب ہے طالب سے مراد سٹوڈنٹ ہے طالبون المدرس سوال کر رہا ہے کہ من بالبابی من کے معنی کون اور بالبابی کا اگر لفظی تجمع کریں گے تو دروازے کے ساتھ تو سوال ہو سکتا ہے دروازے کے ساتھ کون ہے دروازے کے ساتھ کون ہے مراد ہے دروازے پر کون ہے یعنی بات جو ہے میں کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ دروازے میں کون ہے تو من بالبابی اردو محورے میں کیا گاہش ہے کہ دروازے پر کون ہے ایک سٹوڈنٹ کھڑا ہے دروازے پر اور وہ بولتا ہے جی انا طالبن جدیدن میں ایک نیا طالبن ہوں کل والے پیٹرن کو سامنے رکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے صحیح صاحب طالبن حالت رفع میں کیوں آیا شابہ چلدی سے یہ کیونکہ بڑا اہم یہ پیٹرن ہے انشاءاللہ آپ کے سارے راہ آپ کو ٹھیک کر دے گا طالبن یہ خبر ہے اس لئے حالت رفع میں ماشاءاللہ اور جدیدن وہ اس کی صفت ہے ایکسیلنٹ جی المدرس ادخل وہی جو فیلہ حمرہ ہم نے بنایا ادخل اندر آ جاؤ ادخل اندر آ جاؤ مسمکہ تمہارا نام کیا ہے اطالب اسمی ہمایون ہمایون اگر وقف کریں گے تو ہمایون یعنی ہم جو اردو میں کہتے ہیں نا ہمایون وہی ہمایون جو ہے اصل میں ہمایون کیونکہ ایک غیر عربی نام ہے تو طالبین جواب دیتا ہے جی میرا نام اردو کو سامنے رکھیں عربی کو سامنے رکھیں تو اردو کو رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے لئے جو پرننسیشن آسان ہو جائے میرا نام ہمایون ہے جی ہمایون شاہ صاحب کس عربی حالت میں آپ یہاں پر لیں گے اس کو رفع میں لیں گے کیوں کیوں کہ یہ خبر ہے اور اسمی کو کس عربی حالت میں لیں گے رفع میں لیں گے اس لئے کہ یہ مبتد ہے المدرس ہمایون یہ قویشن مارک ہے یعنی وہ حیران ہو رہا ہے ہمایون یعنی یہ کیا نام ہوا پھر پوچھتا ہے کہ کیفہ تکتبو حازل اسمہ کیفہ تکتبو تم کیسے لکھتے ہو حازل اسمہ اس اسم کو اس اسم کو تم کیسے لکھتے ہو حازل اسمہ جی شبیر صاحب ال اسمہ نصب میں ہے کیوں حازل اسمہ کون سب رکب کہیں گے اسے حازل اسمہ مرکب اشاری اور مرکب اشاری میں اصل جو ہے وہ مشارن لے ہوتا ہے تو ال اسم جو ہے یہ مشارن لے اس کا عراب آپ کو بتائے گا یہ نصب میں ہے کیوں ہے حازل اسمہ حازل اسمہ چلیں دونوں کیوں نصب میں ہے مفہول ہے ماشاءاللہ کس کا مفہول ہے تکتبو کا مفہول ہے تکتبو کا فائل کون ہے تکتبو کا فائل کون ہے تو انتہ انتہ اس کے اندر ہے تکتبو کے اندر انتہ جو ہے فائل ہے تو تکتبو تو لکھتا ہے حازل اسمہ اس نام کو کیفہ کیسے تو اس نام کو کیسے لکھتا ہے اکتب ہو اکتب اکتب تو لکھ ہو اس کو اب مجھے بتائیں گلزارہ صاحب یہ اکتب جو ہے اس کا مادہ اور باپ جلدی سے بتا دیں دیکھیں این کلمہ پیش کے ساتھ ہے اور این کلمہ پیش جو ہے وہ نون اور کاف میں ہے اور نون سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں کاف جو ہے کرو ما یکرون اس سے تمام اب باپ جو ہے لازم استعمال ہوتے ہیں اور لازم افعال وہ ہوتے ہیں جن کا مفہول نہیں آتا تو یہ بھی آپ کو پیٹن مل جائے گا کہ اکتب کے ساتھ مفہول آیا تو یہ نصرہ ہی انسر ہوئی ہے باپ سمی میں آگی نا تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائیں گی اکتب ہو تو اس کو لکھ اللہ حاضحل واراکاتی یہ کوریکشن کر لیں الواراکاتا لکھا ہوئے آپ کے پانس بک میں کیونکہ اللہ کی وجہ سے ظاہر بات ہے اس نے جرمے جانا ہے تو حاضحل واراکاتی شبیر صاحب یہ حاضحل واراکاتی وہی مرکب اشاری ترکیب ہے اور الواراکاتی جرمے ہے اور حاضحی بھی جرمے ہے اور وجہ کیا ہے اللہ حرف جرکی اب طلابہ بولتے ہیں کہتے ہیں یا استاذو یہاں ایک بچھو ہے یہاں ایک بچھو ہے المدرس اکرابن فی الفسلی کیا بچھو کلاس میں ہے یعنی یہ اسے ہو کہیں گے نا ہم جیسے اردن بہر میں کہتے ہیں کلاس میں اور بچھو یعنی یہ وہ انداز ہے اینہ ہیا اینہ ہیا وہ کہاں ہے اب یہ ہیا کیا بتا رہا ہے آپ کو ہیا بتا رہا ہے کہ بچھو موننس ہے ٹھیک ہے مادہ بچھو ہے اچھا اب یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ جانور جو ہوتے ہیں ان میں مذکر موننس میل فی میل جو ہوتے ہیں اچھا وہ ان کے نام بعض اوقات میل یا فی میل کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ بلی دیکھیں گے نا تو آپ یہ کہیں گے وہ دیکھو بلی بلی جا رہی ہے چاہے وہ بلائی کیوں نہ ہو یعنی آپ اسے بلی بولیں گے اور کتے کو کتہ بولیں گے چاہے وہ کتیا کیوں نہ ہو ایسی ہے نا کوا کبھی کبھی کہا ہے اب یہ کہیں گے جی کوا تو اسی طرح عربی زبان میں جو اقربون یہ مونس نام مشہور ہو گیا ٹھیک ہے نا یعنی اب یہ نہیں کہیں گے جس کی وہ جو مذکر بچھو اسے کہا کہتے ہوں اس سکر میں نہیں پڑھنا بس یہ ہے آپ جس طرح ہمارے ہاں کوا دیکھتے ہیں آپ اسے کہتے ہیں یہ کوا ہے کبھی نہیں کہتے ہیں یہ کوا ہے تو یہ اقربون مونس اسم ہے اس حوالے سے جی ہنا جو ہے یہاں کے معنی میں اور ہا جو ہے آپ کہلیں گے اس کے حرف تمبی کے طور پر یا جو ہم اسے کہتے ہیں نا قریب کے لیے زیادہ قریب ہو گیا ہنا ہا ہنا اور ہنا کا ہا شروع میں لگتا ہے اور کا اینڈ پر لگتا ہے ہا زا اور زا لکا اس میں اشارہ ہوتا ہے اصل اشارہ جو ہے وہ زا ہے اصل اشارہ زا ہوتا ہے قریب کے لیے ہا لگا دیتے ہیں ہا زا اور دور کے لیے کار لگا دیتے ہیں زا کا کلیر ہوگی ہا قریب کو شروع کرتا ہے کار جو ہے یہ دور کو شروع کرتا ہے تو ہا زا اور زا کا یہ اصل میں اسم ہے اشارہ بنتے ہیں جو کہ اصل اس میں اشارہ جو ہے زا کے حوالے سے کلیر ہوگی تو ہا ہنا یہاں اور ہنا کا وہاں اور قریب کے لیے پھر آپ ہنا جو ہے وہ بول دیتے ہیں اینہیہ وہ کہاں ہے اطلاب جی شبیر صاحب انذر کونسا فیل ہے مادہ ہے اور کونسا باب ہے انذر ناظرہ ینصر ماشاءاللہ اور مادہ کیا ہوگا اس کا ناظرہ ینصر ایکسلنٹ جی انذر یہاں دیکھیں یا استاذ صاحب یہاں دیکھیں ہیا تحت مکتبی حشامن ہیا تحت مکتبی حشامن یہ حشام کے میز کے نیچے ہے امیس یہ تحت کی نصب جلدی سے بتا دیں زرف اور مکتبی کی جر یہ مضافل ہے اس زرف کے لیے اور حشام کی حالت جر یہی پیچیدہ مرکب اضافی آپ اسے کہہ لیں تو یہ سارا کیا بن رہا ہے پیچیدہ مرکب اضافی کیا بن رہا ہے جملے میں خبر بن رہا ہے اور مبتدہ ہیا ماشاءاللہ جی جی المدرس عبدالزاق صاحب اکتلو ہا یا اخوانو یا اخوانو بھائیو اکتلو ہا اکتلو فیلہ امر بلکل ہے کس باب سے ہے مادہ کے این کلیمہ کی حرکت دیکھیں جلدی سے جمع کا سیکھ ہے آپ کو پتہ چل رہا ہے نصرہ یانسورو کلیر ہو گیا نا یعنی آپ کا این کلیمہ پیش کے ساتھ ہے تو باب نصرہ یانسورو اکتلو ہا اس کو مار دو یہ نہیں کہیں گے اس کو قتل کر دو قتلہ یا اکتلو کے معنی قتل کرنا کیا ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہوگا اس کو مار دو اتلابو طلبہ سوال کرتے ہیں بیما نکتلو ہا بیما کس چیز کے ساتھ ماں جو ہے ایو شہین کے معنی میں آتا ہے بیما کس چیز کے ساتھ نکتلو ہا ہم اس کو ماریں کس چیز کے ساتھ ہم اسے ماریں المدرس اکتل ہا اس میں بات ہو چکی ہے تم تو اس کو مار دے اکتل ہا تو اس کو مار دے بی ہزائی کا یا حشامو اے حشام سے حشام سے کتاب ہے کہ حشام تو اس کو اپنے جوتے سے مار دے تو اپنے جوتے کے ساتھ اس کو مار دے ہازال اور واو یہ مادہ باب ناصر یا انصر اسمعال ہوتا ہے ہزا یہزو ہزون بنتا ہے مصدر اور عربی زبان میں کہا جاتا ہے ہزن نالا ہزن نالا اور اس کے معنی ہوتا ہے جوتے کو کسی نمونے پر کٹنا اور عربی میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہزن نالا بن نالی نال ہزن نالا بن نالی ایک جوتے کے اور دوسرے جوتے کے برابر کٹنا اور پھر ایک مہاورہ استعمال ہوتا ہے کہ ہزا فلان ہزوہ فلان ہزا فلان ہزوہ فلان یعنی کسی کے نقش قدم پر چلنا کسی کو کوپی کرنا کسی کی اتباع کرنا ٹھیک ہے اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے برابری کرنا کے معنی میں تو جوتا جو ہے یہ ہزا ان ہوتا ہے ہزا ان اور اس کی جمع جو ہے وہ آتی ہے احزیتن افعلاتن کے وزن پر افعلاتن کے وزن پر احزیتن جوتے تو اکتلہ بھی ہزائک یا ہشام اے ہشام تو اسے اپنے جوتے کے ساتھ مار دے اماتت ماتا یموتو ماتا یموتو ماتا ماتا ماتو ماتت واحد معنیس خائف کسی کہا اماتت کیا وہ مر گیا یعنی ہم اردو محورے میں تجمہ کہ کیا وہ مر گئی لیکن چونکہ معنیس ہے تو اس لیے اماتت اردو محورے میں کہیں گے کیا وہ مر گیا ہشام کہتے ہیں نام ماتت وہ مر گیا المدرس اجلسو اجلسو یا ابنائی جی عبدالعزاق صاحب اجلسو فیلے امر کس باب سے این کلمہ کی حرکت دیکھیں زیر ہے باب زرابہ زرابہ یزریبو جیلسا یجلسو اچھا یہ جو زیر والے ہیں باب زرابہ یزریبو سے بہت سارے افعال آتے ہیں ٹھیک ہے اور حسیبہ یا حسیبہ سے گنتی کے افعال ہیں قرآن مجید میں بھی تعداد جو ڈبل فگر کو نہیں پہنچتی اتنے کم حسیبہ یا حسیبہ سے استعمال ہوتے ہیں تو غالب گوان آپ کہ یہ ہوگا کہ باب اجلی سویاب نائی اب استعال صاحب کہتے ہیں بیٹھو میرے بیٹھو اکرہ ادر سا اکرہ جی سعید اکرہ کس باب سے ہاں جی با ادھر سی بی دیکھ بتائیں کونسی حرکت ہے اکرہ لکھا بھائی حرکت کون سی زبر زبر کس باب میں آتی ہے فا میں اور سین میں تو کیا ہوگا آپ کے حال میں فا فا کی پیشان باب فتح یفتح میں 99.99 پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ این یا نام کلمہ کی جگہ پر حرف حلقی ہوگا حرف حلقی حروف حلقی میں سے یعنی یہاں سے نکلنے شروع ہوتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں حمزہ ہا آین ہا غین خا یہ حروف حلقی ہیں ان میں سے آپ کو این یا لام کلمہ کی جگہ پر کوئی نہ کوئی ملے گا با فتح یفتح 99.99 ٹھیک ہے باقی ایکسپشن کے لئے اکرہ اد درسہ تُو سبق پڑھ یا علی اکرہ ملانے کے لئے لام کلمہ کو پھر آپ نے زیر دیکھ جو ہے وہ پڑھا آگے اکرہ اد درسہ یا علی تو علی پڑھتا ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرہ بسم رب اللہ خالق اب یہ سوریلک کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں شروع میں یہ وہی آیات ہیں کہ اکرہ اب نبی خطاب ہے تو آپ کے رتبے آپ کے مرتبے کا خیال رکھتے ہیں ترجمہ میں ذرا فرق کریں گے کہ آپ پڑھئے بسم رب کا اپنے رب کے نام کے ساتھ کون رب اللہ جس نے پیدا کیا خلاق الانسان اس نے پیدا کیا انسان کو من الکن الکن شبیر صاحب الانسان کی نسب کیوں ہے مفول ہے اور فائل کون ہے خلاق کے اندر کون ہے ہوا ماشاءاللہ یا استاذ اب ایک سوال آتا ہے کہ استاذ صاحب حفظ تو حفظ یحفظ میں نے یاد کر لیا حفظ تو میں نے یاد کیا حاضح صورت اس صورت کو میں نے صورت کو یاد کر لیا حاضح ہی کس عرابی حالت میں پڑھیں گے شبیر صاحب کس عرابی حالت میں کہیں گے اس کو حاضح ہی کو نسب میں کیوں اس لیے کہ اس کا جو مشارون الہ وہ عراب ہمیں بتائے گا اصل میں ٹھیک ہے نا اس پہ آپ کو نصب نظر آ رہی ہے اور وہ نصب جو ہے وہ اس وجہ سے حفظ کیلئے مفہول بن رہے حفظ حاضح صورت میں نے یہ صورت یاد کر لی ہے اس کے بعد میں کونسی صورت یاد کروں اس کے بعد میں کونسی صورت یاد کروں المدرس جی عبدالعزاق صاحب احفظ فیل عمر حافظ مادہ باب این کلمہ دیکھیں فتح یفتح یعنی اب دیکھیں فتح یفتح جو حاف اور زا فتح یفتح کہ میں نے آپ کو نشانی بتائی ہے کہ حروف حلقی میں سے کوئی ہوگا اس میں کیا حروف حلقی ہے نہیں ہے تو سمیع اس میں ہفظ ہو ٹھیک ہو سکتا تھا ہو سکتا تھا باف ایفتح وہ ایکسپشن میں چلا جائے گا ادھر سے بھی ٹھیک لیکن ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی احفظ تو یاد کر سورة تین سورة تین سورة تین جو ہے وہ تو یاد اور کل یہ تین آپ کے فیل امر ایسے ہیں جو آپ کہیں کہ خلاف قائدہ استعمال ہوتے ہیں کون کون سے خز اخز یا خز سے خز استعمال ہوتا ہے اکل یا کل سے کل اور امر یا مرو سے مر یہ تینوں جو ہیں وہ باب نصر یا انصر سے آتے ہیں اور خلاف قائدہ ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کوشش کیجئے گا بنا کر اسی رول کے مطابق جب بنائیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ خلاف قائدہ ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں تو خز کل اور مر خز کے معنی پکڑ کل کے معنی کھا یہ کل کاف والا ہے کاف قرآن میں نا مر احلہ کا بس صلاح تی تو حکم دے اپنے گھر والوں کو نماز کا خز دفترہ کا اپنا ریجسٹر لے لو حازہ دفترہ کا حازہ ہاں جی دفترہ کا حازہ یہ ترکیب کونسی ہے کون سا مرکب ہے مرکب اضافی مرکب اضافی پناہ کس دفترہ 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 کا تیرہ ریجسٹر اب آپ کہنا چاہتے ہیں تیرہ یہ ریجسٹر کونسی کونسی مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال طریقہ کھار کیا اشارے کو کرتے ہیں ہائٹ سادھ مرکب اضافی کس سک کیا دفتر رو کا اشارہ دیکھیں کس کی طرف ہے ریجسٹر کی طرف ہے مضاف کی طرف ہے جب بھی مضاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو کہا آتا ہے انڈ پہ آتا ہے اور مضاف مذکر ہے واحد ہے تو اشارہ بھی کیا رکھے گا حازہ تو دفتر رو کا حازہ تیرا یہ ریجسٹر تیرا یہ ریجسٹر اب شروع میں آگیا فیل فیل امر خوز تو لے تو پکڑ اپنا یہ ریجسٹر تو اپنا یہ ریجسٹر لے تو اب دفتر رو کا حازہ مفہول بن رہا ہے تو دفتر رو کیا بن جائے گا دفترہ بن جائے گا اور حازہ یہ بھی نصف والا ہو جائے گا خوز دفتر کا حازہ اپنا یہ ریجسٹر لے لے اس میں مفتدہ خبر کہاں سے آگئی نہیں خوز آگیا نا فیل آگیا تو یہ پورے جملہ فیلیا بن رہا دیکھ لیں خوز فیل با فائل اور یہ آپ کا مفہول فیل اپنے فائل مفہول سے مل جملہ فیلیا ہوگی جملہ فیلیا ہوگی تو ریزلٹ آگیا جملہ فیلیا جملہ اس میں ہوتا ہے خوز دفترہ کا حازہ اپنا یہ ریجسٹر لے لے وقت جی کیا پڑھیں گے اس کی وقت تب وقت اکتب کون سب نصر ین سرو وقت اور تو لکھ فی ہی اس میں سورت الالک یا ابا بکرن اے ابو بکر منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے لہذا ابو سے یہ ابا ہو گیا اِنَّكَ نَاسَانُ اچھا یہ ابو بکر سے اب کتاب ہے ٹھیک ہے ابو بکر اے ابو بکر اِنَّكَ نَاسَانُ یہ ہم نے پڑھا تھا جَوْ آن ٹھیک ہے اَتْشَان غزبان اسی بزن پہ آپ دیکھیں نَاسَان تو عربی زبان میں نَاسَا يَنْأَسُ بَا فَتَحْ يَفْتَو نَاسَن اُنْغْنَا کے دیئے استعمال ہوتا ہے اِنَّكَ نَاسَانُ تُو اُنگ رہا ہے اِذْحَب جی عبدالرزاق صاحب باب بتائیں اِذْحَب اِذْحَب زَحَبَ يَذْحَبُ عَيْن کلمہ حروف حلقی میں سے آگیا نا عینی علام دونوں میں سے کس جگہ پہ ہوگا ٹھیک ہے نا زَحَبَ يَذْحَبُ تُو جَا الَلْحَمَّامِ وَعْشْرُوم وَغْسِل جی شبیر صاحب وَغْسِل باب بتاتے ہیں جلدی سے ماتا تو انہوں نے اب نظر آرہا ہے آپ کو حمزہ تُو الوصل کے بعد غین سین لام زَرَبَ یَذْحَبُ ماشاءاللہ کیونکہ حسیبہ یاسب سے تو آنے بہت کم ہے تو غَسَلَ يَغْسِلُ مودھ ہونا اور آپ کا فیورٹ مادہ اور فیل وَغْسِل وجہ کا اور اپنا مودھ ہو اچھا قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت میں اِذْحَبْ إِلَا فِرَوْنَ اِذْحَبْ إِلَا فِرَوْنَ اِنَّهُ تَغَا فِرَوْن کے پاس جا موسیٰ علیہ السلام کو اشارت میں یہاں پر ابو بکش سے خطاب ہے کہ اِذْحَبْ إِلَا الْحَمَّامِ اس کے بعد ہے اِفْتَحِنْ نَوَافِزَ اِفْتَحِنْ نَوَافِزَ کھڑکیاں کھول دے یا عبداللہ ہی اے عبداللہ کھڑکیاں کھول دو فَإِنَّ الْغُرْفَتَ فَا سبب کے لئے استعمال ہوتا ہے کیونکہ وجہ بتانے کے لئے کھڑکیاں کھولنے کی وجہ بتائی جاری ہے کیونکہ اس لئے کہ اِنَّا آرہا ہے دیکھیں جملہ جملہ ہے نا جملہ اس میں ہے جملہ کی شروع میں اگر یہاں پر لام ہوتا نا تو پھر لی انہ ہوتا کیونکہ حرف جر کے بعد انہ آئے گا انہ نہیں آئے گا یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ جو پڑی ہیں ان کو بھی اپلائی کرتے رہے ساتھ ساتھ فَإِنَّ الْغُرْفَتَ مُزْلِمَتُن اس لئے کہ کمرہ تاریخ ہے مُزْلِمَتُن اندھیرے والا کمرہ تاریخ ہے وَالْجَوُو حَارُن اور موسم گرم ہے لیں جی فیل امر کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا ایک لیسنج جو ہے وہ مکمل ہو گیا اس کی ایکسسائزز جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے سبحانک اللہ و بحمدی کا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفروکا و تو بھی لیک قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَأُ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّ لِي أَصْحَابِهِ نبی کے سنجل نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لئے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفحارشی بنو موسیقی موسیقی موسیقی